موسکر دوستو آج کی بڑی خبر میں آپ کا سواگت ہے چلیں نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی ہیڈلائنس پر اب دیش کے بڑے سرکاری بینک نے دیا گراہکوں کو تفاہ اتنی سستی ہوئی آپ کی ای ایم آئی اس کے بعد ہم جانیں گے ایام آدمی کو لگے گا جھٹکا سبجی اور فلو کے بعد اب اس وجہ سے مہنگا ہو سکتا ہے کھانے کا تیل اس کے بعد ہم جانیں گے بھارت میں کرونا وائرس کی استیتی گمبیر دوبارہ لگ سکتا ہے لوکڈاؤن اس کے علاوہ پاکستان کی ایک اور چال بنایا اروگے سیٹو ایپ نشانے پر بھارتی یوزرز کا ڈاٹا اگلی بڑی خبر میں ہم جانیں گے کہ نوکری کرنے والوں کے لیے بڑی خبر پی ایف سے پیسے نکالنے کو لے کر ای پی ایف سے شروع کی نئی سرویس دوستو آج کی پہلی بڑی خبر میں پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تاجہ اپ ڈیٹ پورے دیش بھر سے دیش میں کرونا سنکرامیتوں کی سنکھیا دو لاکھ ستر ہزار ایک سو چار ہو گئی ہے یہ آکڑے کوویڈ نائنٹین انڈیا ڈوٹ اوار جی کے مطابق ہے اس بیچ اچھی خبر یہ مل رہی ہے کہ دیش میں ایکٹیو مریجوں سے زیادہ سواستے ہوئے مریجوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے بدھوار صبح تک ایکٹیو مریج ایک لاکھ 32,883 تھے تو سواستے ہوئے مریجوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ 34,166 ہو گئی اتر پردیش میں ریکاوری ریٹ سودھ رہا ہے لیکن نئے مریج ملنے کی در بھی بڑھ رہی ہے اتر پردیش کے ساتھ بیہار میں آدھ سے زیادہ کرونا مریج دوسرے راجو سے لوٹ کر آئے پرواسی لوگ ہے اسے پہلے منگلوار کو دیش میں 8,852 سنکرامیت مریج بڑھے ان میں سب سے زیادہ 2258 مریج مہاراشتر سے ہے وہیں دیش میں 241 سنکرامیتوں نے دم توڑا سب سے زیادہ 120 لوگ مہاراشتر سے تھے اتر چننہی میں سنکرمن کی وجہ سے درمو کے ودایق جے انباجگن کا نیدن ہو گیا ان کی عمر 62 سال تھی انہیں ایک ہفتے پہلے سنکرمن ہوا تھا انہوں نے بدھوار صبح 8 بجے انتیم سانس لی وہ چننہی کے نجی اسپتال میں بھرتی تھے کرونا وائرس سے کسی ودایقی موت کا دیش میں یہ پہلا ماملہ ہے انباجگن چپاوک ودان سبا سیٹ سے ودایق تھے انہیں شوگر کی بیماری بھی تھی چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر میں کیا ہے اب دیش کے اس بڑے سرکاری بینک نے دیا گراہکوں کو تفاہ اتنی سستی ہوئی آپ کی ای ایم آئی سرکاری بینک کینڈرہ بینک نے لون کی بیاجدروں کو گھٹانے کا اعلان کیا ہے ریپو ریٹ سے جوڑی بیاجدروں میں 0.4 جیرو فیصدی کی کٹوٹی کر دی ہے اب یہ اگٹ کر 6.9 جیرو فیصدی رہ گئی ہے بینک نے اپنے مرجن کاشٹہ اوف فنڈس بیس لینڈنگ ریٹ میں بھی 0.2 جیرو فیصدی کی کمی کی ہے نئی درے ساتھ جن سے لاغو ہو گئی ہے کینڈرہ بینک کا کہنا ہے کہ سبھی نئے ریٹو لون یعنی ہاؤسنگ ایجوکیشن کار اور چھوٹے دموں کو دیے جانے والا کرج آر ایل ایل آر سے جوڑا ہے حال میں پنجاب نیشنل بینک بینک آف انڈیا اور یوکو بینک جیسے کچھ انیا بینکوں نے بھی ریپو در اور ایم سی ایل آر میں جوڑی بیاجدروں میں کٹوٹی کی ہے بھارتی سٹیٹ بینک ان کو گھٹانے کا اعلان کر چکا ہے کینڈرہ بینک گراہ کو کو ہر مہینے ہوگی ای ایم آئی پر بچت کینڈرہ بینک کی اور سے بیاجدر گھٹانے کے بعد ایک سال کے ایم سی ایل آر سات دشملہ پانچ اٹھ فیصدی سے گھٹ کر سات دشملہ چھ پانچ فیصدی رہ گئے چھائیں مینے کے ایم سی ایل آر کم ہو کر سات دشملہ چھ جیرہ فیصدی پر پہنچ گئے دوستو بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی اور عام آدمی کو لگے گا جھٹکہ سبجی اور فلو کے بعد اب اس وجہ سے مہنگا ہو سکتا ہے کھانے کا تیل کورونا کی ایمار جھیل رہے لوگوں کو مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جس کا اثر آنے والے دنوں میں آپ کی رسوئی پر دیکھا جا سکتا ہے جس کے کارن بجھٹ بھی گٹ سکتا ہے نیوج ایجنسی روٹرز کے مطابق اندر سرکار کھادے تیل پر آیات شلک بڑھانے پر وچار کر رہی ہے ہوتل ریشتہ اور کینٹین کھلنے کے بعد ایسی میت جتائی جاری ہے کہ فلو اور سبجیوں کی قیمتوں میں اجافہ ہو سکتا ہے کچھ سمیں پہلے مودی سرکار نے آتمنیربر بھارت کی گوشنا کر اسے بڑھانے پر جور دیا تھا سرکار کا مقصد آیات شلک میں بڑھو ترکار دیش میں تیلن کے اتپادن کو بڑھا دینا ہے سرکار دیش کو کھانے کی تیل کے معاملے میں آتمنیربر بنانا چاہتی ہے کیونکہ اس سے کسانوں کی آئے بڑھے گی روجگار کے اوسر بڑھیں گے ساتھ ہی دیش کے ایمپورٹ بیل میں بھی کمی آئے گی دوستو بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی قبر کی اور بی ایم کسان سکیم میں چھہ جار روپے سالانہ پانے والوں کی نئی لشت جاری ایسے چیک کرے اپنا نام مودی سرکار کی کسانوں سے جڑی سب سے خاصی اجناوں میں سے ایک پردانمتری کسان سمان ندی سکیم کا کئی راجیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے ان میں یو پی سب سے آگے ہے جہاں سے اس کی شروعات کی گئی تھی پچیم بنگال کو چھوڑ دے تو سبھی بی جے پی اور گیر بی جے پی شاشت اپنے ادھیک سے ادھیک کسانوں کو پیسہ دلانے کی کوشش میں جھٹے ہیں یو پی مہارشتر مدیہ پردیش بیہار گجرات راجستان کرناٹک اور تمیل نادو سب سے اوپر ہیں اس میں بی جے پی شاشت پی اور گیر بی جے پی شاشن والے سٹیٹ بھی ہیں کیندریہ کرشی منترالے کے مطابق آٹھ جون تک نو کروڑ اتراسی لا کسانوں کو سکیم کا لام مل چکا ہے چلیے جانتے ہیں آگلی بڑی خبر میں کیا ہے ملنپورم میں ایک اور ہاتھی کی موت دوسرے ہاتھی سے لڑائی میں گھائل ہونے کی اشنکہ پانچ دن سے علاج چل رہا تھا کیرل کے ملنپورم ایک اور گھائل ہاتھی کی علاج کے دوران موت ہو گئی میں اتری نیلامبور کے جنگل میں گھائل عوستہ میں ملا تھا پانچ دن تک علاج کے بعد اس کی موت ہو گئی پشت ماتم کے بعد اس کے شو کو جلا دیا گیا ادھکاریوں نے بتایا کہ ہاتھی کے گاؤں سے لگتا ہے کہ اس کی کسی دوسری ہاتھی سے لڑائی ہوئی تھی دوسرے ہاتھی کو کتنا نقصان ہوا ہے ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا بروتی ہاتھینی کو پٹھاکا کھلا کر مار دیا گیا تھا اس سے پہلے کیرل کے ملنپورم میں ایک گروتی ہاتھینی کی پانی میں کھڑے کھڑے موت ہو گئی تھی کیرل کے ایک ادھکار نے اس گھٹنا کی جانکاری سوشل میڈیا پر پوشت کی تب یہ معاملہ سامنے آیا بات کریں گے آج کے گلی بڑی خبر کی بھارت میں کورونا وائرس کی ستیتی گمبیر ہے دوبارہ لگ سکتا ہے لوکڈاؤن کورونا وائرس کے چلتے لاغو لوکڈاؤن میں اب کئی دیشوں میں ڈھیل دی جا رہی ہے اسی بیچ بھارت میں بھی ایک تون سے لوکڈاؤن کے پاچویں چرن کے بیچ انلوکنگ ون کی پرکریہ شروع کر دی گئی وہیں ابھی ایک سٹڈی میں کہا گیا کہ بھارت ان پندرہ دیشوں میں سے ایک ہے جہاں لوکڈاؤن میں دی جا رہی ڈھیل کے چلتے کوویڈ نائنٹین کا سنکرمن تیجی سے بڑھ سکتا ہے اور اسے دوبارہ لوکڈاؤن لگانے جیسے ستیتی پیدا ہو سکتی ہے یہ دعویٰ نومورہ ریسرچ فرم نے اپنے انلیسس میں کیا ہے ریسرچ میں لوگوں کی آواجاہی اور معاملوں کی بڑھت کا ادھار بنایا گیا جس کے چلتے نئے معاملے بڑھ سکتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے ہمارے ویجوال ٹرال نے جو ریجلٹ دیے ہیں اس کے انسار سترہ دیش ایسے ہیں جہاں ارتھوی بستہ کو دوبارہ شروع کرنے کی پریقی ریا صحیح راستر پر یعنی آن ٹریک ہے اور وہاں کرونا کی دوسرے چرن یعنی سیکنڈ ویو کے کوئی سنکیت نہیں دکھ رہے ریپورٹ کے انسار تیرہ دیشوں میں کرونا کے دوبارہ لوٹنے کی اشنکہ لگ رہی ہے اور پندرہ دیش ایسے ہیں جہاں سیکنڈ ویو آنے کی پوری آشنکہ ہے چلیے جانتے ہیں اگلی بڑی خبر میں کیا ہے کرونا پرباویت ٹوپ دس راجے ریکاوری ریٹ میں بیار چھٹے نمبر پر پہنچا آدھے سے زیادہ مریض سواستے ہو چکے مریتیو در سب سے کم بیار میں پچھلے دس دنوں میں جہاں کرونا کے نئے معاملے تیزی سے بڑے ہیں وہیں ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑی ہے پچھلے دس دنوں میں کرونا کے ایک ہزار اٹھ سو نبی نرے کیس ملے اور ایک ہزار چار سو انشٹ مریض سواستے ہو کر گھر لوٹے وسطن بیہار میں پچھلے دس دنوں میں ہر دن ڈیڑھ سو مریض ٹھیک ہو رہی ہے کرونا پرباوی ٹوپ تین راجیوں کی ریکاوری ریٹ میں بیہار اپ چھٹے نمبر پر پہنچ گیا ہے بیہار کا ریکاوری ریٹ پچھلے دس شملوں ساتھ ساتھ ہے آدھے سے ادھیک مریض سواستے ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں اب تک کل دو جار ساتھ سو ستر مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور دو جار چھس سو باؤن کیس ایکٹیو ہے تین مائی سے پہلے بیہار کا ریکاوری ریٹ چون فیسدی تک پہنچ گیا تھا اب پرواسی مجدوروں کا آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تب ریکاوری ریٹ لگتا گرتا چلا گیا اور قریب بیس دن پہلی اے چھبیس فیسدی تک پہنچ گیا تھا ریکاوری کے معاملے میں راجستان مدی پردیش گجرات اتر پردیش اور تمل لڑ بیہار سے اوپر ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور پاکستان کی ایک اور چال بنایا آرگی سیتو ایپ نشانے پر بھارتی یوجرز کا ڈیٹا ایک طرف بارت سمیت دنیا کے تمام دیش جان لیوہ کرونا وائرس سے لڑ رہی ہیں دوسری اور پاکستان اس کرونا سنکٹ میں بھی بھارت کی جاسوسی کرنے سے باج نہیں آ رہا پاکستان کی خوبی اجنسی آئی ایس آئی نے بھارتیوں کی جاسوسی کے لیے فیک آرگی سیتو ایپ بنایا ہے اس ایپ کو پریل دوہ جار بیس میں ڈیولوپ کیا گیا تھا اب اس فرجی ایپ کا نیا ورجن لونچ کیا گیا ہے آئی ایس آئی کی مدد سے ہیکر اس ایپ کو بھارتیہ بیوروکریسی اور ڈیفینس سے جڑے سنستانوں تک پہنچانے کی فراق میں لگے ہیں اس کے علاوہ عام بھارتیہ ناغریکو کو بھی پاکستانی ہیکرس دوارہ اس ایپ کے جریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے فرجی آرگی سیتو ایپ کے علاوہ بلکل اصلی ایپ جیسا ہی دیکھتا اور کام کرتا ہے جو بھی اس فرجی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اس کے فون کی ساری جانکاری پاکستان کے ہیکرس کو مل جاتی ہے فون ڈیٹیل سے لے کر لوکیشن تک کی جانکاری لیک ہو جاتی ہے فیلحال مہاراشتری سائیبر سیل اس معاملے میں جاج کر رہی ہے دوستو بڑھتے ہیں آگلی بڑی خبر کی اور یو پی کے پروازی مجدوروں کے لیے مطاب بچن پھر آئے آگے گھر پہنچانے کے لیے بوک کی چیئے فلائٹس کرونا وائرس کے اس کال میں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے سب سے زیادہ مصیبت دیش کے سامنے تب آگئی جب پروازی مجدوروں کا پلائن شروع ہو گیا اور لوک ڈاؤن کے دینوں میں سبھی اپنے اپنے گھر پہنچنے کے لیے پیدل نکل پڑے ان کی مدد کے لیے سرکار تو کوشش کری رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بولویڈ انڈسٹری سے جڑے کچھ لوگوں نے بھی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائی ہیں سونو سود کے بعد انڈسٹری کے مہان آئے کمیتاب بچن پروازی مجدوروں کی لگاتار مدد کر رہی ہیں حالی میں بس صرف شروع کرنے کے بعد اب انہوں نے یو پی کے پروازی مجدوروں کے لیے پھر سے مدد کے ہاتھ بڑھائے ہیں اس مشکل گھڑی میں صدی کے مان آئے کمیتاب بچن لوگوں کی مدد کے لیے پھر سے آگے آئے یو پی کے پروازی مجدوروں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے چھے چارٹر فلائٹس کا انتجام کیا ہے اگلی بڑی خبر میں کیا ہے آئیے بڑھتے ہیں نوکری کرنے والوں کے لیے بڑی خبر پی ایف سے پیسے نکالنے کو لے کر ای پی ایف نے شروع کی نئے سرویس ای پی ایف او اکاؤنٹ سے پی ایف کا پیسے نکالنے والے خاتدارکوں کی سنکھیا چل رہی کرونا وائرس مہاماری کے دوران کافی بڑھ گئی ہے اس ودہ سے کرمچاری بھوشہ نیتی سنگٹھن نے اپنے پیسے نکالنے کے پرکریا کو ای آئی ٹیکنولوجی کا پریوکہ رسان بنا دیا ہے ای پی ایف او کی نئی پرنالی سے کیول پاچ دنوں کی اندر پی ایف خاتدارکوں کا کلیم نپٹن کیا جا رہا ہے ای پی ایف او نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے لگ بگ چوون فیسدی دعووں کو اب آٹو موڑ کے جریعے نپٹایا جا رہا ہے آفیس میں ورک فرمز کم ہونے کے باوجود ای پی ایف او نے کوویڈ نائنٹین سے سمباندیت نکاسی کرنے والوں کا پیسہ کیول تین دن میں نکالا جسے لوگوں کو اس پیسے سے مدد مل سکے آٹومیٹڈ سسٹم کا یوج کر ای پی ایف او ہر دن اسی ہزار سے ادھیک دعووں کو نپٹا رہا ہے اور ہر دن دو سو ستر کروڑ روپے کا فنڈ پی ایف خاتدارکوں کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہا ہے بات کریں گے آج کے اگلی بڑی خبر کی آمر پالی معاملے میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ گھر خریدنے کو ہوم لون دے بینک سپریم کورٹ نے آمر پالی ہوم بائیرز کو بڑی رہت دی ہے سپریم کورٹ کے آمر پالی معاملے میں سبی بینکوں کو گھر خریداروں کو ہوم لون دینے کا نردیش دیا ہے کورٹ نے کہا کہ اس راشی کا اپیوگ نرمان پورا کرنے کے لیے کیا جائے گا سپریم کورٹ نے نردیش دیا کی بینک اور ویتیہ سنسطان جنہوں نے ہوم لون کو نردیش دیا کیا ہے آر بی آئی کے دشاہ نردیشوں کے انسار ہوم بائیرز کو راشی جاری کرنی ہوگی کورٹ نے فار یعنی فلور ایریا ریشیو کے لگ کر بھی نردیش جاری کیے سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ نویڈا اور گریٹر نویڈا کے گھر خریداروں کو استطیق جس کی تحصیح کیونکہ پروجیکٹ کے دورے پڑے کام میں کوئی پرگتی نہیں ہوئی کورٹ نے ایتھورٹیز سے پوچھایا کہ وہ بینکو اور ویتیہ سائطہ دینے کو راجی انیس انسطانوں کو یہ بتا دے کی ان کا کام پورا کرنے کو ایک بار میں کتنی دھنراشتی کی ضرورت ہے چلی جانتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور بڑی خبر چار دن بعد آدھ سستہ ہو سکتا ہے سونہ اس وجہ سے قیمتوں میں آ سکتی ہے بڑی گراوٹ سونہ ارچاندی کی قیمتوں میں بدوار کو بھاری گراوٹ آ سکتی ہے دراصل انتراشتی ستر اور وائدہ بجار میں قیمتیں لوڑک گئی ہیں آپ کو بتا دے کہ منگلوار کو دلی میں دس گرام سونے کے ادام چیلی سجار اٹھ سو تیتیس روپے سے بڑھ کر سنتالی سجار دوستو پینتیس روپے ہو گئے اس دوران قیمتوں میں چار سو دو روپے کی تیجی آئی ہے وہیں انتراشتی ستر پر سونے کی قیمتیں بڑھ کر سترہ سو پالچ ڈولر پرتی اوز پر پہنچ گئی وہیں سونے کی طرح چاندی کی قیمتوں میں بھی تیجی آئی منگلوار کو دلی میں ایک کلوگرام چاندی کے ادام اٹھ سجار چار سوی کیون روپے سے بڑھ کر انچہ سجار تین سو چوالیس روپے ہو گئے اس دوران چاندی کے ادام اٹھ سو ترانوے روپے تک بڑھ گئی وہیں انتراشتی ستر پر چاندی کی قیمتیں سترہ دشملہ چھے تین ڈولر پرتی اوز پر پہنچ گئی آگلی بڑی خبر میں کیا ہے آئیے جانتے ہیں گوتم اڈانی کا بڑا بیان بھارت میں اگلے پانچ سال تک بلکل ختم ہو جائے گا چینی کمپنیوں کا دب دبا چار لاکھ نوکریوں کے بھی بنیں گے موکے دگج کاروباری گوتم اڈانی کی کمپنی نے آٹھ گگا وارٹ کے مینی فیکچرنگ لنکن سولر اینرڈی پروجیکٹ کا ٹینڈر حاصل کر لیا قریب پانتالیس اے جار کروڑ روپے کا نویش کریں گے اکانومک ٹائمز کو دیئے ایک انٹریو میں اڈانی نے کہا کہ چین سے سولر ایکویمنٹ کا اگلے تین سے پانچ سال میں کم ہو کر ناماتر رہ جائے گا ابھی انڈین مارکٹ میں اس کی حصہ داری نبے فیصدی سے زیادہ ہے چلیے جانتے ہیں اگلی پڑی خبر میں کیا ہے ویگیانکوں کا دعوی چھوٹے کمروں میں گروپ ایکسرسائز کرنے سے کروڑا کا جیادہ خطرہ جہاں وینٹیلیشن ہو وہیں کرے کا سرت حالی میں امرجنگ انفیکشیس ڈیسیز میں چھپی ایک شٹیڈی میں حیران کرنے والی بات سامنے آئی شہد میں بتایا گیا کہ دکشن کوریا میں جومبا کلاسز کے کارن 112 لوگ کرونا کی چپیٹ میں آ گئے تھے شٹیڈی میں گروپ ایکسرسائز کے دوران سنکرمن کے جوکم کے بارے میں بتایا گیا ہے کرونا سے سرکشا کو لے کر سوال بھی اٹھائے گئے ہیں شٹیڈی کے مطابق ہم جن میں موجود مشینوں کی صفائی کا بھلے ہی دیان رکھیں لیکن گروپ ایکسرسائز کے کارن انفیکشن روکنے میں کہیں چھنوٹی ہے سامنے آ رہی ہے یہ سٹیڈی دکشن کوریا کے دنگکوف یونیورسٹی کولیج آف میڈیسین کے ویگینکوں نے کی ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں فروری کے انت میں ہی نئی کرونا ویرس کیس کے بارے میں پتا چل گیا تھا دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن کو دبائیں دوستو ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں